ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو ونسلی علی رسولہن کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چار جمادی الاولا اس کا ایک ایسا عمل ہے جو آج آپ کو انائت کر رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے مستقبل سے یا اپنی اولادوں کے مستقبل سے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا ان کا کل کیسا ہوگا ان کا مستقبل روشن ہوگا یا تاریخ ہوگا میری اولاد کا یا ہمارا مستقبل بہترین ہو جائے اور ہمیں اللہ مستقبل میں راحتیں دے خوشیاں دے عزتیں دے بلندیاں دے اولاد بلند ہو جائے اولاد کا مستقبل روشن ہو جائے ان کے نصیب اچھے ہو جائیں رزق ان کو فراوانی سے ملے یاد رکھیں یہ عمل مجرب اختیار کر لیں آپ کی اولاد کا مستقبل تاریخ نہیں ہوگا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو رجع ابن حیاء رحمت اللہ علیہ جو بڑے ولی تھے وہ آپ کے پاس بیکے ہوئے تھے اور کہنے لگے امیر المومنین دو سال آپ نے حکومت کی ہے بنو مئیہ کے آپ بادشاہ تھے لیکن آپ نے ایسا عدل و انصاف کیا کہ تین بریعظم پہ زکاة لینے والا کوئی نہیں ملتا تین بریعظم پہ سکون آگیا امن آگیا کہ بھیڑیا اور بکری ایک کلاب سے پانی پی رہے ہیں کوئی ظلم نہیں کر رہا ایسا عدل و انصاف تو کسی اور بادشاہ کے دور میں نہیں آیا اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا آپ نے کرپشن ختم کی اور ساروں کے مال جو زائدہ تھے وہ جن کے پاس کوئی پروف نہیں تھا وہ بیت المال میں جمع کرا دیئے تو آپ نے تو اپنا ذاتی مال بھی جمع کرا دیا جو آپ کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک جو چھے بادشاہوں کی بہن اور بیٹی تھی اور ساتھویں بادشاہ کی بیوی تھی آپ کے پانچ بھائی بادشاہ آپ کا والد بادشاہ آپ کا دادا بادشاہ اور خاند عمر بن عبدالعزیز بھی بادشاہ لیکن اس کا بھی سارا زیور سارا پیسہ بیت المال میں دے دیا بچوں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا آپ نے روتے ہوئے فرمایا میں نے سلمان کے بچوں کو دیکھا ہے میں نے عبد الملک کے بچوں کو ہشام کے دیکھا ہے انہوں نے بچوں کے لیے مال چھوڑا لیکن بچوں نے ان کو بعد میں یاد ہی نہیں کیا دعا بھی کبھی نہیں کی اور وہ اللہ کے باغی بن گئے لیکن میں نے بچوں کی تربیت کی ہے اللہ سے ان کے لیے مانگا ہے کہ ان کا مستقبل اللہ تاریخ نہ کرے اور میں نے پیسہ نہیں چھوڑا لیکن ان کے لیے اللہ سے مانگا ہے اور ان کا تربیت اچھی کی ہے اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا اور اسی بات کو آپ دیکھئے کہ بعد میں تاریخ بغدادی لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کی اولاد ہشام سلیمان اور عبد الملک کی اولاد بعد میں اللہ نے ان سے ایسا مال چھینہ کہ وہ بھیک مانگا کرتے تھے اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اولاد کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ وہ ہر روز کئی کئی لاکھ روپیہ صدقہ کیا کرتے تھے تو آپ چاہتے ہیں آپ کی اولادیں محفوظ ہو جائیں ان کے مستقبل اور اللہ ان سے دین کا کام بھی لے اور اللہ ان کو دنیا بھی بہترین دے تو آپ نے اپنی اولادوں کے لیے جو ہے چار جمادی الاولا دن یا رات کسی بھی لمحے کسی بھی لمحے آپ نے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اور سورہ مدسر کی تلاوت کرنی ہے اور سورہ مدسر کی تلاوت کر کے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے اللہ رب العزت آپ کی اولادوں کے مستقبل کو تاریخ نہیں کرے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم بارت